السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میرا نام ہے محمد شارک تو ویورس بٹس کے فیدر جھڑ جانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ تمام بٹس کے ساتھ ہوتا ہے بجز کو ہو سکتی ہے لب بٹس کو ہو سکتی ہے اور کوکٹیل کو ہو سکتی ہے اسی طرح اور بٹس کو بھی ہو سکتی ہے اور کبھی کبھی بٹس کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ایک سائیڈ کا حصہ بالکل بالوں سے خالی ہو ایک سائیڈ یا فیس پر یا تو پھر سر پر بالکل پر نہ ہو وہ ایسا فیدر سے خالی ہو تو ایسے بھی کئی کیسز ہوتے ہیں تو اس کا علاج ہمیں پتا ہونا چاہیے اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے وہ بھی ہمیں جان لینا چاہیے تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی بات کریں گے کہ بٹس کے فیدر کیوں جڑ جاتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے تو پھر شروع کرتے ہیں ویڈیو کو دوستو بٹس کے فیدر کے جڑ جانے کے کئی ریزن ہوتے ہیں پہلا ریزن ہوتا ہے مولٹنگ مولٹنگ کی وجہ سے بھی فیدرز جڑ سکتے ہیں اب جن لوگوں کو پتا نہیں ہوتا مولٹنگ کیا ہے تو ان کے لیے میں بتا دوں کہ مولٹنگ کا مطلب ہے کہ پرانے جو فیدرز ہیں ان کی جگہ پر نئے فیدرز آ جائیں گے مطلب جو پرانے فیدرز ہیں جب بٹس چھوٹے ہوتے ہیں تب ان کو جو فیدرز ہوتے ہیں وہ جڑ جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے فیدرز آ جاتے ہیں اس کی مثال اس طرح کی ہوتی ہے جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارے دانت گر جاتے ہیں تو پھر ان کی جگہ نئے دانت آ جاتے ہیں وہی بٹس کے کیسز میں فیدرز کے ساتھ ہوتا ہے ان کے پرانے فیدرز کی جگہ نئے فیدرز آ جاتے ہیں تو اس پروسیس کو ہم مولٹنگ کہتے ہیں تو یہ نارمل پروسیس ہے ان میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے پریشانی تب ہوتی ہے جب وائرس یا بکٹیریا کی وجہ سے انفیکشن ہو جائے اس انفیکشن کی وجہ سے کبھی کبھی ان کے فیدرز جو پرانے کی جگہ نئے فیدرز آتے ہیں وہ بھی جھڑ جاتے ہیں اور وہ جگہ بلکل خالی ہو جاتی ہے کوئی فیدرز نہیں رہتے تو یہ بہت خطرناک چیز ہے اس کے کئی ریزن ہوتے ہیں اگر آپ کے بٹس کا کیج گندہ ہو یا باہر سے کوئی وائرس آیا ہو تو آپ کو اپنے بٹس کا کیج بلکل صاف رکھنا ہوگا اب آپ کے بٹس کے فیدر بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو آپ کو بٹس کی باڈی میں وٹیمین کو پورا رکھنا ہے وہ فوڈ انہیں پروائیڈ کریں جس سے ان کے اندر وٹیمین کی کمی نہ ہو آپ بٹس کو کئی طرح کے سوٹ فوڈ دیں انہیں وہ ویجٹ ایپل دیں جس سے انہیں وٹیمین کیلشم ملے لیکن سوٹ فوڈ ہفتے میں ایک سے دو بار دیں زیادہ دیں گے تو انہیں موشن بھی ہو سکتے ہیں اب ایک چیز آپ کو یہ کرنی ہوگی بٹس کی جس جگہ فیدرس نہیں ہے اس جگہ آپ کو یہ کام کرنا ہے اس کنڈیشن میں آپ میڈیسن بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نیچرہ طریقہ آپ کو بتاؤں گا یہ نیچرہ طریقہ ہوتا ہے آپ کو ایلوویرہ لے کر آنا ہے اس کا لیکوڈ پانی میں ملا کر بٹس کے باڈی کے اوپر لگانا ہے اس طرح بھی لگا سکتے ہیں آپ اپنے بٹس پر اس کا سپری بھی کر سکتے ہیں ایلوویرہ کا جیل بہت مفید ہوتا ہے ایسی کنڈیشن کیلئے جب بٹس کے فیدر جڑ گئے ہوں بعض دفعہ بٹس کو خارج لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے بھی ان کے فیدرس دھڑ جاتے ہیں اس کنڈیشن میں ڈیٹول کے پانٹ ڈروپ ایک لٹر پانی میں ملا کر اس بٹس پر سپری کریں جس کو خارج کی وجہ سے اس کے فیدرس جڑ گئے ہیں تو ویورز اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بٹس کو اس قسم کی بیماری نہ ہو ان کے پر نہیں جڑیں تو کیج کی صفائے کا لازمی خیال رکھیں انہیں ویٹامین اور گیلشم کی کمی نہ ہونے دیں انہیں گیلشم بلوک سمندری جھانک اور سوپ فوٹ پروائیڈ کریں تو ویورز اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ایسی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پیرس کریں تاکہ آنے اولی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ